اب آخری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک دنجال اکبر آئے گا اس سے مراز کیا ہے یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز جو ہے بڑی مشکل ہے آسان کام نہیں ہے مجھے کافی چیزیں اپنی بات ہیں اسے چھوڑنی پڑی نہیں دیکھ یہ دنجال اکبر کے بارے میں جو حادیث ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کانہ ہوگا ایک آنکھ سے اس کے ماتے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پرہا لکھا ہو یا نہ ہو وہ خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے مسلم شریف کی روایت پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھون جائے گا صرف چالیس دنوں گا کیسی سواری اس کے پاس ہوگی کیسی صورت باری سواری ہوگی اب تو کچھ اندازہ ہے نا حاصل ہماری فضا میں دائر باتیں ہمارے ہوائی جاس چوبیس گھنٹے میں گزر سکتے ہیں بشن سے مغرب تھے نمبر دو اس کے دو کانوں کے ماں بین اسی ہاں اسی گس کا یا اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اس کے گدھے کی ماں بینہ حافرِ ہمارے ہی الہلہ حافرِ آخر مسیرت و یعبین و لیلت اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کی درمیان ایک دن رات کے سفر کی مصابت ہوگی اب دائر باتیں اس کا گسہ کون ہے آج ہوای جاس ینادی بِسَوْتِن لَهُ يَسْمَعُوا مَا بِینُ الْقَافِقِينَ کندل امال میں بھی ہے مصطد احمد بھی حدیث ہے وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جسے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے ہو گیا کی نہیں بش کی تقریر سب سنیں گے نہیں سُخِرَتْ لَهُ أَنْحَارُ الْأَرْضِ وَاَسْحَارَا يَا مُرُ السَّمَاعِ فَتَمْدَرُ وَالْأَرْضَ فَتَمْتُمْبِتُو اس کے لئے تمام دریاء اور پوری زمین کو سخر کر دی جائے گی وہ جب حکم دے گا آسمان پر وہ بارش بکائے گا مادر داد اندھے اکمہا اس کو ٹھیک کرے گا کوڑی کو ٹھیک کرے گا یہ حضرت عیسیٰ والے بوجھ رہے ہیں یوجل موتا مردوں پر بندا آج جو ہے کلونن اس دگاہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹھوڑا رکان کر والد بنائے جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث کر رہی ہے ہیومن کلوننگ کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی یہ چھوڑے ہیں ایک آدمی کو چیر کر دو ٹھوڑوں میں باتے گا پھر دندہ کر دے گا وَجَبْعَسْوَاهُ ماں باپ اور بھائیوں کسی اور وہ آگر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں پہچانتے نہیں مجھے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں مجھے ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں یہ خدا ہے اس کو کرو سنگلہ عام کفر و الہاد اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تصدیل بیان کر چکا ہوں کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ پلس فائی کانفرنس اور وہ بھی یونائیٹڈ نیشنز کہتے ہیں آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نگلے لی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو باند باند تا جگڑ تا رکھنے کوئی نہیں کرے گا اور وہ رسیاں تڑا کر وہ دجال کے پیچھے بھاگے وہ نقشہ ہے آج ایک حکم پر یہ شیطان مشرف ہے ہمارے ہاں تیس فیصد سیٹے سے عورتوں کے لیے مقر کر دیں فائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیروی کر رہے ہو وہاں بھی نہیں ہے یہ کہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے مقاسد کی تکمیر میں ان سے آگے جا رہے ہیں اب دیکھنے دیکھتے ہمارے بات کو دیکھا انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹے سب کی جو ہے خاص کن دی جائے اورٹوں کے لیے وہاں وہ نہیں ہو پا رہا جب موری حکومت ہے اختلافات ہو رہے ہیں ابھی بیسے چل رہی ہیں اور یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم اور کوئی نہیں بولا کوئی مذہبی لینوں نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو کوئی سیاسی لینوں نہیں بولا کیا کر رہے ہو ان کی یہ گھنگوٹی میں سیاسل پڑ چکی ہے خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشنل پول کور کر دے گا اور الیکشنل پڑا ہوا عام طریقہ بارحال یہ دجالیاں جو ہے دجال اکبر بھی آنا ہے یہ ہوگا کون اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا عبد سیاد کوئی بڑا غیر معمولی قسم کی صلحیتیں اس میں تھی وہ اپنی پیٹھ کے پیسے سے بھی دیکھتا تھا وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا وہ بوری طریقے سے اس کے حواس جو ہے وہ بیدار رہتے تھے تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہتہ کیا کہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بن جا حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی غدر نورا دوں فرمایا نہیں اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم تم قتل پر اپنے والے نہیں ہوں گے اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا گرناہ خون کا جو ہے تمہارے اوپر انزام آ جائے پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قویم داری وہ عیسائی تھے اسلام دائے تھے وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک اس سے بھی زیادہ موت ادھر لے گئی پھر ادھر لے گئی پھر ادھر لے گئی حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اترنا ہو گیا وہ کوئی نہیں غیر آباد اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سیخ مخلوق نظر آئی جسا سا کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا موں کدھر ہے دنگ کدھر ہے اس نے کہا تم کیا اندر جاؤ گھنہ جنگل ہے وہاں جو ہے ایک سومعہ ہے چرچ ہے اس میں ایک آدمی تمہارا ادھر کر رہا جاؤ وہاں گئے تو دیکھا کہ بہت قوی ہے بہت لمبا چھوڑا رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان انسانی شکل اور اس سے پھر مقالمہ ہوا کچھ سوالات کیے کیا بہرہ غلیلی میں پانی ہے کہاں جی ہے اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو سارا پانی پی جائے کوئی قطرہ نہیں مچے گا اس طرح کئی سوالات کیے اور پھر اس نے غالبا یہ کہا کہ میں تجان ہوں مجھے ابھی اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے پھر اب وقت آئے گا مجھے چھوڑے گا ایک روایت یہ ہے جب حضرت آئے طبیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کرایا مسلمانوں کو جمع کرایا اور انہیں یہ سارا طبیم داری کا واقعہ سومایا دیکھئی رہی ہے تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ ساشتہ کرنا کہ وہ کون ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس سومعہ پر قید ہے لیکن وہ کوئی جن ہے انسان نہیں عزازیل جو شیطان علیہین ہے اس کا کوئی بڑا جنرل ہے جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لیے انسانوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دورہ چالیس برس اس کے آخید دیگی اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتی کرے گا لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الہاد کی اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی انسے کے بعد اللہ تعالیٰ خاص ہوا بھیجے گا کہ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانے بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گی اب دنیا میں صرف کافر فاسق ملحد مشرق گناہگار نوک رہ جائیں گے موسیقی